اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ اپنے پیکچرز کا بیکگراؤنڈ ریموف کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا جاتا جب ہم بیکگراؤنڈ ریموف کرتے ہیں کسی اپلیکیشن کے ذریعے کسی اور چیز کے ذریعے تو وہ اکثر اس کی جو ریزولوشن ہوتی ہے جو کوالٹی ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے یعنی پیکچر تھوڑا بلر ہو جاتا ہے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا اگر آپ اس کے ذریعے اپنا بیکگراؤنڈ ریموف کرتے ہیں تو آپ کی جو پیکچر کی کوالٹی ہوگی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا وہ بلکل ویسی کی ویسی رہی گی اور بلکل ایچ ڈی کوالٹی ہوگی پہلے آپ نے یہاں پہ گوگل کروم اوپن کر دینا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے بی جی ریموف یا بیکگراؤنڈ ریموف ایک ہی چیز ہے اس کو سرچ کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ کے سامنے سب سے پہلے والا جو لنک آئے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو یہ اس طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے اپلوڈ ایمج تو آپ نے اس کو اوپن کر دینا ہے اور آپ کی گیلری یہاں پہ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کی جو بھی پیکچر آپ جس کا بیگراؤنڈ ریموف کرنا چاہتے وہ یہاں پر آپ سیلیکٹ کریں اچھا میں نے پیکچر سیلیکٹ کر دیا ہے یہاں پہ اب یہ لوڈنگ کر رہی ہے خود بخود یہ جو ہے بیگراؤنڈ ریموف کر دے گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بیگراؤنڈ ریموف کر دیا ہے اب اس کے نیچے لکھا ہوا نظر آتا ہے ڈاؤنلوڈ ایج ڈی تو آپ اس پر کلک کریں گے اور یہ جو پیکچر ہوگی یہ آپ کے پاس بلکل ایج ڈی میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اگر ایسے ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتی تو آپ نے اس کے ساتھ دوسرا کیا کرنا ہے کہ اس پیکچر پر لانگ پریس کر دینا ہے اور یہاں پر ڈاؤنلوڈ ایمیج کا آپشن آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو یہ اس طرح آپ کی گیلی میں سیف ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہواپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو جنل کو سبسکرائب کریں تینکس پور واشنگ تیک کیر با بای